موسیقی ہم رات کو دو بج بھی آتے ہیں اچھا خانہ ملتا ہے چاہی ملتا ہے سستہ بھی ملتا ہے ناکہ انشاءاللہ جب بھی کھاتا ہوں بڑا فوڈ انجوائے کرتا ہوں چپلی کباب سب سے بہترین ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان آر جے کاسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹر ٹیسٹر لائے آپ کے لیے ایک نیا ٹیسٹ جہاں پر ناظرین بات ہوتی ہے دنبا کڑائی دیسی کڑائی مرگ کڑائی اور دوسری ادھر کڑائی وہیں پر بات ہوتی ہے کباب، آلوالے پراتھے، سادہ پراتھے اسی طرح کی کچھ آج ہم آپ کو ریسٹورنٹ پر لے کے آئے ہیں یہاں پر سٹوڈنٹ طبقے کے لیے بہت زبردست اپورچونٹی ہے آج میں موجود ہوں جی یہاں ناظرین کے فردوس مارکیٹ میں سر یہاں کے تو پراتے بھی مشہور ہیں پراتے اچھے، کھانا بھی بہت لذیز ہے کھانا بھی چائے ملتے ہیں، سستہ بھی ملتے ہیں اور اچھا بھی ہے ہم رات کو دو بج بھی آتے ہیں اچھا کھانا ملتا ہے، سستہ بھی ملتا ہے صحیح ہے، باقی اٹلو سے یہاں کھانا جائے بہت اچھا ہے کبھی ایسا ہوا آپ رات کو دو بجے کھانا کھانے آرہے ہوں اور رستے میں آپ کو ڈاکون گیر لیا؟ نہیں اللہ کا شکرہ بھی تک کسی نے نہیں کر رہا کبھی دوڑے نہیں لگے؟ نہیں نہیں باقو باقو آگے کبھی نہیں، میں دو تین بچ بھی آیا ہوں چار بچ بھی آیا ہیمیں چاہی پراتے، سب چاہ، سستہ بھی ہے، اچھا بھی ہے اچھا پراتے کون کون سے آپ نے کھائے ادھر چاہ کھائے ہوئے؟ آلو کے پراتے بھی ہے اور یہ سادہ پراتے بھی کھاتے ہم لوگ بس یہ کھاتے ہیں اچھا یہ بتائیں لاشت میں چاہ پیتے ہیں آپ، چاہ کیا ستہ ہے؟ چائے بھی صحیح ہے اس جن کا سب اچھی اچھا ہے بس ہمیں پسن ہے اس لئے ہم لوگ تین بجاتے کبھی رل میں کام کتے ہیں کبھی تین بجاتے چائے پیتے کھانا کھاتے سب چیز آپ ہاشنا اتنے اتنے گورے چٹے نظر آرہے ہیں مجھے میں بھی نہیں ہوں آپ کی ایج مجھ سے زیادہ پھر بھی اس کا کیا راز ہے یہ ہوا اور پانی کے فرق ہے گلگت کے ہم لوگ ہوا پانی میں فرق ہے ہوا پانی اچھا ہونا تو انسان خود بودھ سے ہو جاتا ہے چٹے کا پتہ چٹے کا چٹے کیا ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے خوبصورت بالکل اس ادھر آنے کے بعد آپ کتنے پیسے ایک مہینے میں بچا لیتے ہیں جو ادھر سستا کھانا ہے ادھر تو چائے کے ساتھ یہ سالن میں فری دیتے ہیں فری دیتے ہیں چائے کے ساتھ بیس روپے کا سالن دیتے ہیں رات کو ہم بھی رات کو آئیں گے وہاں دوسرے وڈل میں کھاؤ تو دوائے سو ٹیم سو آجاتا ہے یہاں ڈیٹھ سو روپے جاتا ہے فل پیٹ بھر کے زبردہ بہت شکریہ میں نے سب کشی ٹرائے کیا ہوا ہے جو میں زیادہ سوک سے کھاتا ہوں ان کا مجھے پراثہ اچھا لگتا ہے کون سے کام ہے سادہ پراثہ جو سادہ آلو والا بھی اچھا ہے لیکن ہر بندی کا اپنی پسند ہوتی ہے سادہ پراثہ جو انہاں وہ ان کا بہت اچھا ہے کتنے سال ہو گئے ہیں سال ہونے والا ایک سال ہونے والا اچھا لاسٹ میں یہ بتائیں کہ آپ کتنے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں کتنے پیسے میں آپ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا کیا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے موسٹی زیادہ سے زیادہ بھی دو ڈائیسو ڈائیسو سے اوپر کھول کے اگر کھا رہے ہیں تو ڈائیسو سے زیادہ بھی جاتا ہے ٹھیک اگر میں کہیں وہ جاؤں گا کہیں وہ سے کھاؤں گا تو وہ قریباً سات آٹھ سو گیا مطلب اس ریسٹورنٹ پہ آنے کی آپ کی بجت ہے بجت ہے کافی ہے کہ تقریباً 60% تک میری بجت ہے دو پراتے کھاؤں 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 مجھے میرا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ چار سو ساڑھے چار سو یا پانسو چلا جائے گا لیکن نہیں ایسا نہیں ہے تقریباً ڈائیسو تک انڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے کھانا کافی عرصے سے کھا رہا ہوں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا اور ان کے جو سب سے بہترین ہیں سالن میں وہ چپلی کباب ہیں مسال ہم خود کیار کرتے ہیں اپنی ریسپی اپنی ماری اپنی ریسپی خوڑا سا بتائیں گے کیا کیا ڈالتے ہیں اس کے انڈ اس میں تو بڑے مسالیں ہوتے ہیں گرم مسالہ اناردانہ زہیرہ ککہ دنیا مکہی کا اٹھا ہوتا ہے اور اترک لکسن ہوتا ہے ہر ہی مرچ ہوتی ہے یہ تو بڑے دور سے لوگ آتے ہیں کبھی ایسا ہوا بھی عملی زیادہ ڈلگی اور لوگوں نے کہا واہ 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 کیا بات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرچیں جانا ہو سکتی لوگ اتراز کرتے ہیں مرچیں تھوڑا کھم کرتے ہیں ہمارے پاس تو ادھر مہرے ہو کے پانسا لوگ بڑے دور سے آتے ہیں آپ تو کہا کہتے ہیں لوگ بھائی بلال جرا اچھے سے ٹائٹ کر کے نکال اچھا جو یہ تیل ہے یہ جو تیل ہے یہ والا کس طرح یوز کرتے ہیں پیکٹ والا یا کھلا یہ گھی ہے پنجاب گھی گھی ہوتا ہے وہ چیز کیا ہے یہ چکن پیس ہمارے پاس چکن پیس بھی آپ ادھر اسی میں بنا کر دیں اسی میں پرائی کرتے ہیں سار یہ مکس ہوتا ہے آٹا اور دیسی آٹا دونوں مکس ہوتا ہے آٹا اور دیسی آٹا دونوں مکس ہیں سادہ پراتھا کتنے کا اور آلو والا کتنے کا آلو والا ساٹھ کا سادہ چالیس اور کیمے والا ایک سو بیس کا یار یہ کیمے والا کچھ زیادہ نہیں ہے جی اس میں میٹریل زیادہ ہوتا ہے اور سائس بھی بڑا ہوتا ہے اس لئے زیادی کیمت ہے تو وہ ابھی ہم دیکھیں گے کوئی کسی نے آڈر کیا ہے جی ابھی تو نہیں آیا لیکن اچھا ساگ والے کی کیا کیمت ہے سیمنٹی ستر روپے کا مطلب یہ ایک مزدوری کرنے والا بندہ جو ایزیلی اپروچ کر سکتا ہے آلو والا کھا سکتا ہے ان کا آلو پراتھا بڑا زبردست ہے کیمیا پراتھا بڑا زبردست ہے اور ان کے سارے سالن جو ہیں میاریاں اس کے علاوہ یہ توا چکن بے یہ توا پیس بگیرہ بناتے ہیں چپلی کباب بگیرہ ہوتا ہے ان کا میں نے ان کے بہت سی آئٹن پرائے کی ہیں نہ تو انشاءاللہ جب بھی کھاتا ہوں بڑا فوڈ انجوائے کرتا ہوں ان کا تیسٹر جانتا ہے سب کا تیسٹ جی تو ناظرین آج ہم موجود تھے فردوس مارکیٹ گوز پارک ریسٹورنٹ یہاں پر ہم نے آپ کو لوگوں سے ملوایا جہاں کا تیسٹ جاننے کی کوشش کی یہاں کے جو مختلف قسم کے پراتھاز ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اپنے میزبان آرجے کاسم کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک لیے اللہ حافظ اگر آپ بھی اپنے ریسٹورنٹ کے لیے پرموشنل ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں